دوستو اگر آپ بھی سورکمار یادو روحی شرمہ کو پہترین کھلاڑی ماتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے لئے اپنے تم پر میٹ جتا کر سورکمار یادو رو پڑے لیکن اپنی فارم واپس سے پانے کے بعد بھارت کو ہارا ہوا میٹ جتانے کے بعد اس کھلاڑی نے روحی شرمہ کو اپنے اوارڈز دے کر کچھ ایسا کہہ دیا نا کہ سن کر شاید آپ بھی بھاوق ہو جائیں گے یا خرکار دوستو سوریہ نے کیا کچھ کا ان کے پورے بیان کا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سورکمار یادو روحی شرمہ اور ویرات کولی میں آپ کا فیوریٹ کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور آج اس ویڈیو کو لائک کرنے کا ٹارگٹ ماتر دوستو لائک ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں دوستو ٹی ٹوینٹی وول کپ دو سر چوبیس میں بھارتی گرگٹ ٹیم ان بیٹیبل آگے بل رہی ہے بیتاج بچے گھدرہ بھارتی گرگٹ ٹیم نے اب تک کیول جیت کا سوا چکھا اور سب کو ہرا کر ان کو آئی نہ دکھایا اب تک دوستو ہم نے کیول اور کیول آئیلینڈ سے لے کر پاکستان کی ٹیم کو ہرایا تھا جو پہلے سے بھی ہاری ہوئی تھی لیکن اب اس ٹیم کو بھی ہرایا جس کے سر پر جیت کا تاج تھا دوستو بات کریں USA کی ٹیم کی امریکہ کی ٹیم میدان میں بھلے ہی نہیں آپ کو نظر آ رہی ہو لیکن دوستو یہ ٹیم پاکستان کو ہرا کر آ رہی ہے یہی ٹیم اپنے دو back to back matches جیت کر آ رہی تھی اوپر سے نساؤ کاؤنٹی کرکٹ انٹرنیشنل سٹیڈیم ایسا سٹیڈیم ہے جہاں پر دوستو اچھے اچھوں کی پریڈکشن فیل ہو جائیں دھول چٹ جائیں وہ سابق کیونکہ دوستو یہاں پر رند تو بنتے نہیں اوپر سے لو سکورنگ ٹوٹلز ڈیفینڈ بھی ہو جاتے ہیں جی ہاں اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا دیکھیں دوستو USA کی ٹیم پہلے بیٹنگ کر رہی تھی کیونکہ روہیت نے انہیں میدان میں بولایا ارشدیپ نے پہلے ہی اوور میں دو وگٹس نکالے اور دوستو آگے چل کر بھی USA کی ٹیم کے کسی بھی کھلاڑی کو 20-25 رن سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ لیکنے اینار کمار نے 27 رن بنائے جس قدم پر 110 رن بنے اور ٹوٹل بھارت کو ٹارگٹ ملا 111 رن کا اب دوستو ٹارگٹ تو کچھ بھی نہیں لیکن اس میدان میں ہم نے آپ کو بتایا کہ بلے باسی بہت زیادہ کٹھن ہے اتنی زیادہ کٹھن کہ دوستو روہی شرمر ویرات کولیس سورب نتوارات کے نام کے گیندباس کی گیندوں پر آؤٹ ہو گئے 3 اور 0 پر اب ٹینشن وہاں سے بڑھ گئی تھی لیکن آج سوریہ باؤ نے واقعی میں میدان میں سوریہ اُدھے کھڑا کر رکھا وہ بھی ان تک پنت بھی 220 مٹھار لگا کر گئے لیکن سوریہ کی ناباد اور جاواز پاری اس میدان میں آئے جو کی سیزن میں اس ٹیڈیم کی سب سے یادگار پاری بھی ہے انہیں چاس گیندے دو چوکے دو چکے 102 کاشٹرائی کریٹ اور پچاس رنگ کی ناباد پاری نوڈ آؤٹ دوستو شیوم دووے نے بھی کتیشہ لگا کر ان کو اپنا ساتھ دیا لیکن سوریہ نے دل جیت ریا اپنے بلے سے ایسی آتشی پاری کھیلی ہے جو یاد رکھی جائے گی اور دوستو سوریہ کی اننگ کے چلتے ہی ہم ساتھ وکٹ کے انتر سے جیتے ہیں پوائنٹ شیبل میں نمبر ون بن گئے ہیں اور آسٹریلیا اوک سے بھی جلدی بڑھنے والے ہیں لیکن جیت کے بعد نہ دوستو اور شدیب کو اپنا وارڈ تو سوریہ نے دیا ہے اور کچھ ایسا کہا رہت کولی پر کے سنکر آپ انہیں سلام کریں گے آج دوستو آپ کو بتا دے کہ سوریہ کو مریاد آف نے اپنے بیان میں کہا یہ جیت ید رہے گی دیکھیں ٹی ٹی ورلڈ کپ میں اب تک بھلے اپنے ہائی سکورنگ میچز نہ دیکھیں لیکن یو ایسے کو ہمیں کمزور ٹیم بلکل بھی نہیں سمجھ رہے تھے کیونکہ لو سکورنگ ٹوٹل بر بھی وہ پاکستان کو بیٹ کر کے آ رہے تھے اس میدان میں ویسے بھی کم رن بنے تھے اس لئے جب ہمیں ٹارگٹ ملا تو ہم بلکل بھی زیادہ کمفرٹ زون میں نہیں گئے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ چیز کرنا ٹارگٹ بنانے سے زیادہ مشکل ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شروعاتی دور میں روہیت اور کوہلی بھائی بھی آؤٹ ہو گئے تھے پریشر تو تھا ہی لیکن پنت نے جس قدر میرا ساتھ دیا اور اس کے بعد مجھے مومنٹم ملا بس اپنے دیش کو جھتانے کے بارے میں سوچا اور پھر تو شورٹ پر شورٹ لگتے چلے گئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس آوارڈ کے اصلی حقدار اجدیب سنگھ ہے جنہوں نے چار وکٹ لیے اور ہماری ٹیم کو جھتانے کی پوزیشن میں بھی لے کر آئے اور اس سے بھی زیادہ تو میں روہیت اور کوہلی بھائی کو دھنیواد دنا چاہوں گا کیونکہ جب فارم نہیں تھی جب موقع نہیں مل رہے تھے انہوں نے ہی بھروسہ جتایا اور ٹیم میں موقع دیا اس سے بڑی بات میرے لئے اور کیا ہی ہو سکتی ہے بس بھارت کو وشکب جتا کر لوٹنا ہے اور روہیت بھائی کے لئے ورلڈ کب جیتنا ہے دوستو سورے کا بلہ جب چلتا ہے تو اچھے اچھے جل کر راک ہو جاتے ہیں اس کے سامنے آج انہوں نے ٹیم کو جتایا لیکن ان کی بیٹنگ کو دس میں سے کتنے نمبر ملیں گے آج نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ارشدیب سنگھ اور جسپرید بومرہ کی قاتلانہ گند باجی کے آگے امریکہ کے بڑے بڑے بلے باج گھٹنے ٹیکنے پر ہو گئے مجبور ان دونوں گند باجوں نے میچ میں تہس نہس کر مچا دیا پورے کرکٹ جگت کو حیران کر کے رکھ دیا تو آخر امریکہ کو کس بلے باج نے کرائی میچ میں واپسی بھارتی ٹیم کو کتنے رنوں کا ملا لکش اور کس بلے باج نے ٹھوکے تو فانی آردشہ تک کیسے ان دونوں ٹیموں کے بیچ یہ مقابلہ بن گیا رونگٹے کھڑے کر دینے والا ارشدیب سنگھ نے کتنے وکٹ جھٹکے اور اب تک کھیلے گئے دونوں ٹیموں کے بیچ دل دہلا دینے والے مقابلے کی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرما اس بار بھارتی ٹیم کو ورلڈ کپ کے ٹراپی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم لگا تار دو مقابلے جیتنے کے بعد اب اگلی لڑائی لڑنے کے لیے امریکہ کے ساتھ نیو یورک کے میدان پر اتری اور اس مقابلے میں کپتان رویت شرما نے ٹاوس جیتا اور پہلے امریکہ کو بلے باجی کرنے کے لیے آمنترت کیا ٹیم کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر سٹیون ٹیلر کے ساتھ سیان جہانگیر آئے دونوں بلے باج بے حدا اکرامہ کنداز میں نظر آ رہے تھے وہیں بھارت کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے ارشدیب سنگھ نے کیا سوچا بھی نہیں تھا اس اوور میں کیا ہونے والا ہے اور ارشدیب نے اپنے اوور کی پہلی گین پر جہانگیر کو الوڈبلو کر پویلن کا راستہ دکھا دیا بھارتی ٹیم کو پہلی سفلتا ہنسل ہو گئی تو وہیں امریکہ کو بینہ کھادہ کھولے پہلا جھٹکا لگ گیا ہیلر کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر اپنے بلے باج اینڈریز گوس آ چکے تھے ان دونوں بلے باجوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھے لیکن ارشدیب سنگھ کی گھا تک گین باجی ان دونوں بلے باجوں کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بھارتی ٹیم پہلے ہی اوور سے امریکہ پر حاوی ہو چکی تھی اور امریکہ کا سکور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے شروع ہو چکا تھا لیکن ارشدیب سنگھ کی گھا تک گین باجی کے آگے یہ دونوں بلے باج بھی میدان پر ٹک نہیں سکے اور اوور کے انتیم گین پر اینڈریو بھی پویلین لوڑ گئے بھارتی ٹیم کو دوسری سپلتہ کیول تین رنوں کے سکور پر مل گئی اور اوور میں امریکہ کی ٹیم نے تین رن بنا کر اپنے دو وکٹ گوا دیئے بھارتی ٹیم امریکہ کے بلے باجوں کو تحس نیس کرنے کے رادے سے میدان پر ادری تھی لیکن ایک طرف سے سٹیون ٹیلر میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باج کپتان نارون جوانا ساتھ چکے تھے اب تو ان دونوں بلے باجوں کو ہی ٹیم کو سوال نہ تھا بھارت کی طرف سے دوسرا اوور لے کرائے محمد سراز خطرنا گین باجی کا نظارہ دکھا رہے تھے امریکہ کے بلے باج میدان پر ایک ایک رن کے لیے ترس رہے تھے بھارتی گین باجوں کے سامنے رن ورانہ کاپی مشکل ہو رہا تھا اور دو اوور میں امریکہ کے سکور کیول سات رنوں تک پہنچ پایا بھارتی ٹیم پوری طرح سے میچ میں ابھی تکہ بھی نظر آ رہی تھی گین باج اپنے سکنجے میں امریکہ کے بلے باجوں کو باندھ کر رکھے ہوئے تھے بھارت کی طرف سے تیسرا اوور لے کرائے محمد سراز خطرنا گین باجی کا نظارہ دکھا رہے تھے امریکہ کے بلے باجوں کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ باؤنڈری کے لیے یہ دونوں بلے باج سنگرش کر رہے تھے اس اوور میں اشدیب سنگھ نے کیول ایک رنڈی اور بڑی مشکل سے امریکہ کے سکور تین اوور میں آٹھ رنوں تک پہنچایا بھارت کی طرف سے چوتھا اوور لے کرائے ایک بار پھر وکٹ کی تلاش میں اس محمد سراز زبردست گین باجی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی گین باج پوری طرح سے امریکہ پر حاوی ہو رہے تھے اور سراز کی گیند امریکہ کے بلے باجوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی لیکن آگ وہ گلتی ہوئی گین پر ڈٹ کر سامنا کر رہے تھے امریکہ کے بلے باج اپنا وکٹ بچا کر کھیل رہے تھے ایسی کوئی گلتی نہیں کر رہے تھے جس سے وکٹ گوانا پڑے تو وہیں سراز کے اوور کے انتیم گین پر آرور نے شاندار چھکا جڑ کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار اوور میں سولہ رنوں تک پہنچا دیا وہیں کپتان روش شرما نے وکٹ کی تلاش میں بالنگ اس پل میں بدلاؤ کیا اور اس بار گیند پانچوہ اوور پھیکنے کے لئے جسپیت بومرہ کو بلایا بومرہ کی خطرناک گیند امریکہ کے بلے باجوں کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اپنے ربطار سے بومرہ ان دونوں بلے باجوں کو خوب نچانا چاہ رہے تھے ایک ایک رن کے لئے بلے باج اس اوور میں تلس رہے تھے وہیں بال بال اپنا وکٹ بھی گوانے سے دونوں بلے باج بچ رہے تھے میدان پر سنگش کرتے ہوئے بلے باج دکھائی دے رہے تھے اور بومرہ نے اس اوور میں اپنی قاتلانہ گیند باجی سے کیول ایک رن دیئے پانچ اوور میں امریکہ کے سکور بڑی مشکل سے سترہ رنوں تک پہنچ پایا اور وکٹ کی تلاش میں روش شرما نے ایک بار پھر باولنگ اسپل میں بدلاؤ کیا پاورپلے کا انٹیم اوور کے لئے انہوں نے گیند ہاردک پانچا کو تھمائی ہاردک پانچا بھی شاندار گن بازی کے نظارہ دکھا رہے تھے اپنے سکنج میں امریکہ کے بلے باجوں کو کسکر رکھا ہوا تھا ایک ایک رن کے لئے بلے باج ترستے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور امریکہ کی ٹیم ابھی تک میچ میں بہت پیچھے چل رہی تھی وہیں امریکہ کے فسپورٹک بلے باج ایراؤن کو بھی ہاردک پانچا کی گین سمجھ میں نہیں آرہی تھی بڑی مشکل سے امریکہ کے سکور آگے بڑھ رہا تھا اور ہاردک پانچا نے اپنے ایس اوور میں کیول ایک رن دیئے یعنی کی پاورپلے کے چھاہ اوور میں امریکہ کے سکور بڑی مشکل سے اٹھار رانوں دکھ پہنچ پایا وہیں دو بلے باج اپنے کھوچ چکے تھے اور امریکہ کے دونوں بلے باج میدان پر سٹ ہو چکے تھے ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانے کی پوری کوشش کر رہے تھے لیکن وہیں بھارتی گیندواج بھی میچ میں پلٹوار کرنے کی پوری کوشش میں جھٹے ہوئے تھے ایک کے بعد ایک بھارتی بلے باجوں نے کئی وکٹ جھٹک کر بلے باجوں کو پویلن کا راستہ دیکھایا تو وہیں امریکہ کے بلے باج بھی میدان پر توفانی بلے باجی کرنے لگے اس انداز میں امریکہ کا سکور آگے بڑھ رہا تھا وہ دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ بھارت کے سامنے بڑی آسانی سے امریکہ کے ٹیم ایک سو بیس سے ایک سو تیس رنوں کا لقش دینے میں سکشم رہے گی لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے گفتان روش شرمہ اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ٹوپی انڈیا کو دلا پائیں گے لیکن اس بیچ اب بھارتی ٹیم اپنا اگلا میچ امریکہ کے خلاف کھیلنے کے لیے تیار ہے تو آئیے اس میچ کے بارے میں وستار سے چرچہ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آگڑوں کے بارے میں بات کریں تو بھارت اور امریکہ کے بیچ آج تک کبھی بھی کوئی بھی میچ نہیں ہوا ہے جس کے چلتے کوئی بھی آگڑے دونوں ٹیم کے لیے مائنے نہیں رکھتے ہیں حالانکہ امریکہ کی ٹیم اپنے گھر پر کھیل رہی ہے جس کے چلتے ان کو فائدہ مل سکتا ہے تو دوسری طرف سے بھارتیہ ٹیم بھی مومنٹم کے ساتھ سبھی کو پرباوت کر سکتی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں گروپ اے کے اندر امریکہ اور بھارتیہ ٹیم دونوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور دونوں کو ہی دو میچ میں جیت درج کرنے کا موقع ورلڈ کپ میں ابھی تک ملا ہے لیکن یہاں پر کسی ایک ٹیم کا وجہ رت ٹوٹنے والا ہے جی ہاں دوستو امریکہ کی ٹیم نے تو اس ورلڈ کپ کے اندر سب سے پہلے کینیڈا کو ہرایا اور اس کے بعد امریکہ کی ٹیم نے پاکستان کی ٹیم کو سپر اوور میں ہرا دیا تو دوسری طرف سے بھارتیہ ٹیم نے سب سے پہلے آئرلینڈ کو ہرایا اور اس کے بعد بھارتیہ ٹیم نے پاکستان کو چھہ رن سے ہرایا ایسے میں اب دونوں ٹیم کے بیچ میچ رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ جو بھی ٹیم اس میچ کو جیتے گی وہ سپر ایٹ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہو جائے گی تو وہیں بھارت اور امریکہ کے بیچ یہ میچ نیو یورک کے نئے میدان پر کھیلا جائے گا آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اس ورلڈ کپ کے اندر اس میدان پر پانچ میچ کھیلے گئے ہیں جہاں پر پہلے بلیبازی کرنے والی ٹیم کو دو میچ میں جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے تو وہیں لکشے کا پیچھا کرنے والی ٹیم کو تین میچ کے اندر جیت درج کرنے کا موقع ملا ہے ایسے میں جو ٹیم پریشر کو ہینڈل کرے گی اس ٹیم کو جیت مل سکتی ہے دوستوں بھارت اور امریکہ کے بیچ یہ میچ نیو یورک کے نشاؤ کرکٹ سٹیڈیم پر کھیلا جانے والا ہے جو حال ہی میں بنائے ایسے میں اس ٹیمپری میدان پر بلیبازی کرنا کافی زیادہ مشکل ہے اور یہاں پر بڑا اسکور کرنا لگ بھگ نا کے برابر دکھائے دے رہا ہے